اسلام علیکم تو نیٹ جو ہے ان کا ایشو کر رہا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے کنیکٹ ہونا that's why وہ لائیو میں کنیکٹ نہیں ہو پائے اور میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کسی نے کہا ساجد بھائی گاڑی جو ہے اس کو سائٹ پر کر کے آپ جو نیٹ ہے وہ کنیکٹ کر لیجے اور لائیو آ جائیے تو بڑا دینجرس اور رسکی ہوتا ہے نا وہ بھی رات میں فیملی کے ساتھ بلا وجہ راستے میں گاڑی کو روکنا تو میرے خیال میں that's the reason کہ انہوں نے جو ہے وہ لائیو اس طرح سے بھی میرے خیال میں کنیکٹ نہیں ہوتا بہت ساری جگہوں پر سگنلز کے ایشوز ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن گاڑی اس طرح رات میں سائٹ میں لگانا فیملی کے ساتھ ویری رسکی ہے خیر جناب یہ بات وہاں سے پتا چلی اور وہاں لوگوں نے اپنی اپنی رائے رکھی وہ سب کا اپنا ایک جذبہ ہے سب کے اپنے ایک ایموشنز ہیں related to ستارہ and ساجد صاحب خیر جی جو ویڈیو ہے وہ آیا ہے اس وقت فاروق صاحب کا اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے فاروق صاحب اتنا لیندی ویڈیو اس کا ٹائٹل جو تھا اس پر آ کر کلیریفکیشن دیتے اور بس یہ جا وہ جا لیکن 24 سے 25 منٹ کا ویڈیو بنانا میٹر کرتا ہے ڈیلی اس پر ایک تو آڈینس ریٹینشن آتا ہے بہت اچھا اور دوسرا نا آپ کے جو ایڈز ہیں وہ بھی میرا خیال میں ملٹیپل ٹائمز چل جاتے ہیں کچھ یہ ایک پالیسی ہے تو آپ کی جتنی یہ ویڈیو آ کر لوگ دیکھیں گے میرے خیال میں اتنا آپ کو یہ بینیفٹ دے کر جائے گی کہتے ہیں نا ہاتھی مر بھی جائے تو سوہ لاکھ کا تو یہ والا حساب کتاب آپ لوگوں پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے خیر جی فاروق صاحب نے کہا اسٹارٹ میں کچھ ہائی لائٹس دیتے ہیں نا ویسے مجھے مامون عدیم کی رییکشن پر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کری لیتی ہوں میں مامون عدیم جو ہیں ان کے بھی چودہ طبق روشن ہوئے ہیں اور انہیں احساس ہو گیا بہت بار بول چکے ہیں کہ وہ غلطے انہوں نے اپنی بہن کے کردار پر یہ کیا وہ کیا اب کہتے ہیں نا لاکھ کچھ کر لے جب ہم چھوٹے ہوتے نا تو ہم پینسل کے ساتھ لکھتے ہیں اور ہماری غلطیاں جو ہے نا وہ مٹائی جا سکتے ہیں لیکن جب ہم بڑے ہوتے نا تو اتنی پکی انک ہوتی ہے کہ اگر آپ ریموور سے بھی اسے مٹائے نا انک ریموور سے تو وہاں پر کیا ہوتا ایک رفنس آ جاتی ہے اور اگر اس پر آپ وائٹو بھی پھیرے نا تو وہ کور ہو جاتی ہے مٹتی نہیں ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا غلطیاں جو ہیں نا بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پر الفاظ اور غلطیوں کا مٹ جانا خیر جناب جو مامو صاحب ہیں انہوں نے اپنی تکالیف بتائیں اپنے گھر کی پرابلمز بتائیں اور یہ کہا کہ وہ ستارہ بہن کے ہمیشہ ساتھ ہیں تو بھئی ستارہ بہن ایک ایسا ستارہ ہے نا الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے اس پر کہ کوئی بھی جو ہے نا ستارہ نے کل ایک بہت واضح بات اپنے ویڈیو کے تھرو دنیا کو بتا دیتی کہ ستارہ کو سب پتا ہے کہ ان کے بیک پر ان کی رشتے ان کے لیے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن اگر ان کا بڑا چینل ہے اور دیگر لوگوں کے چھوٹے چینلز ہیں اور اگر وہ چل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کا چینل جو اس کا سبب بنا ہوا ہے اور اگر وہ ان لوگوں کو کچھ اتنا ہارڈ یا ٹاف ٹائم نہیں دے رہی ہیں تو کیا پتا اسی برکت سے جو اللہ ہے وہ انہیں نواز رہا ہو تو یہ ایک بہت کلیر میسج تا ستارہ کا خیر جناب نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جس طرح یہاں ستارہ چل رہی ہیں معاملات کو لے کر تو یہ چیز بہت آبویس ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ستارہ کی کم ویوز ہوتا دیکھ کر خوشیاں جشن بناتے ہیں کل بھی میں ایک ویڈیو سن رہی تھی وہ کہہ رہی تھی ابھی ستارہ کی ویوز لاکھ پہ آئے ہیں اب اس سے بھی نیچے جائیں گے لیکن دیکھ لیں کل کی ستارہ کی ویڈیو پر تقریباً دو لاکھ سے اب ویوز ہیں ماشاءاللہ اور اس سے پہلے والی ویڈیو پر بھی ہو گئے تو ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے تو کیوں خدرت سے بار بار ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کے نصیب کا رسک ہے نہ اسے ہر حال میں ملنا ہی ملنا ہے تو یہ بات میں کرنا چاہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ستارہ بہن آپ کو تو یہاں پر کوئی چھوڑی نہیں سکتا یہ بات آپ یاد رکھئے گا مگر خود کو بار بار ان رشتوں سے دھوکے کھانے سے محفوظ رکھئے گا اور مجھے پتا ہے کہ ستارہ ماشاءاللہ اتنی سمارٹ اتنی انٹیلیجنٹ ہیں کہ انہیں سب کا پتا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو لے کر چلنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ستارہ کبھی بھی خود کو اب ایکسپلوائٹ ہونے نہیں دیں گی اور ایک انسان جو بہت سارے پین سے گزرتا ہے نا تو وہ بہت ساری چیزیں سیکھ جاتا ہے تو یہی معاملات ہیں ستارہ کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ ستارہ کچھ نہیں سمجھتی ہمیں لگتا ہے کہ ستارہ کو بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی بٹ ان ریالٹی ایسا نہیں ہے ستارہ اصل میں بہت سارے رشتوں کے بیچ بھنس کے رہ گئی ہیں ایک تو ستارہ کے اپنے پریکٹیکل رشتے ہیں اور دوسرا یہاں پر جہاں ستارہ کا ورک پلیس ہے جو ستارہ کا ایک اپنا چینل ہے اس سے جڑے ان کو پیار کرنے والے لوگ ملے ہیں تو ان کی محبت جو ہے وہ بھی ستارہ کے لیے بہت میٹر کرتی ہے اور جو یہ دو رشتے ہیں نا ایک یہاں کے رشتے اور ایک ریال لائف کے رشتے جو یہاں والے رشتے ہیں وہ ان ریال لائف رشتوں کی مکاریوں کو ایکسپ نہیں کر پارے ڈائجیسٹ نہیں کر پارے کیونکہ وہ سب ستارہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو ایک مسئلہ ستارہ کے لیے یوں بھی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رحم فرمائے ستارہ کے اوپر اور ہم سب پر بھی فاروق صاحب کا ویڈیو آیا تو فاروق صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی اگر یہ ویڈیو صرف ساجد اور ستارہ کے لیے تھی تو اس میں دلبر بیٹے اور دلبر بھانجے کی بات لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی مطلب وہی ساری کہانی کہ جو خون کا رشتہ ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور میں کراچی ہوں گا تو میں آپ کے گھر ضرور ہوں گا آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں اور یاسین نام کی آپ نے وضاحت دی کہ یاسین نام ستارہ اپنے ساتھ لگاتی ہیں بڑی باجی اپنے ساتھ لگاتی ہیں آپ اپنے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ آپ سارے چلرن آف یاسین ہیں تو اگر ڈیڈی بھی اپنے ساتھ لگاتا ہے تو پھر اس کو بڑی باجی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے اس کی کیا ضرورت تھی آپ کو پتا ہے آپ کی جو بڑی باجی ہے یعنی جو آپ کی بہن ہے اور جس کے لیے آپ کو صرف انصاف بی بی اور ایک جو کپڑے کا نام ہے وہ کہنا اتنا برا لگ رہا ہے لگتا ہوگا میں سمجھ سکتی ہوں لیکن اسی عورت کی وجہ سے آپ کی جو بیٹا بہن ہے یعنی جس کے لیے آج آپ کو آنا پڑا اور ضروری تھا آنا کیونکہ سوال جو ہے وہ چینل کا ہے سوال جو ہے وہ یہاں پر ویوز کا ہے اور اس کو آپ کھونے نہیں دیں گے اس کو کل تک لائف میں بیٹھ کر آپ کے پورے خاندان کو بولا گیا کہ یہ برہنہ خاندان ہے اور ستارہ کو اس زیڈ والے ورڈ سے مخاطب کیا گیا ہے اور اس کا جو ریزن ہے وہ بہن ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ یاسین لگایا حالانکہ اس کا نام جو ہے وہ بڑی باجی بی بی ہے جس طرح ستارہ کا نام ستارہ بی بی ہے لیکن جب ستارہ نے اس یاسین نام کا ستارہ یہاں روشن کیا اپنے باپ کا نام روشن کیا تو ستارہ نے اس کا ریزن دیا تھا کہ انہیں اپنے والد سے بہت محبت تھی اس لیے وہ یہ نام اپنے ساتھ لگاتی ہیں لیکن جو بڑی باجی ہیں انہوں نے ریزن نہیں دیا ان کے ڈاکیومنٹس پہ جو نام ہے وہ بی بی کر کے لکھا ہوا ہے یعنی بڑی باجی بی بی تو وہ کیوں یہ نام لگاتی ہیں تو اس کی وضاحت بھی ضرور دیجئے گا تو سارے یہاں مفاد پرست ہیں آپ لوگ مجھے بہت تکلیف ہوئی اس لیے کہ آپ نے یہاں پر ان لوگوں کو جو آپ کی چھوٹی بہن کے لیے غلازت اگلتے ہیں خود آپ کا سالہ جو ہے عروی اس نے کل پوری رات لائیو لگا کے رکھی آپ کی سگی ماں پر لائیو لگا کے رکھی اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہر رشتے کو مخاطب کرنا تھا اور ہر ایک پر بات کرنی تھی تو اس پر بھی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی خوشیاں خراب کریں سب کو آپ اکھٹا کرنا چاہتے ہیں کیسی بے وقف آنا بات کریں ایک چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ دیا ساجد صاحب نے کہ آپ نے یہاں آ کر ان کی وائف کے غلط ڈپریشن کی بات کیوں کی اور غلط طریقے سے کیوں کہانی بنائی تو آپ کو اتنا برا لگ گیا کہ آپ حد سے اکھڑ گئے اور آپ بالکل جذبات میں بہ گئے تو آپ یہاں کہتے ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے بات بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اور پھر آپ آنکھوں میں آنسو بھر کے لیا ہے کہ ستارہ میری بیٹی جیسی ہے اور آپ نے پھر جتایا یہاں پر کہ جب جب جو ہے نا ساجد صاحب کے بچوں کو ضرورت پڑی ہے تو آپ گئے تو وہ آپ کی بہن کی بھی بچے ہیں ساجد صاحب کے بچے ہیں تو آپ کی بہن کی بچے ہیں تو ریٹرن میں آپ کی بہن بھی تو آپ کے لیے اتنا کرتی ہے نا اتنا مان دیتی ہے اتنی محبت کرتی ہے اتنی رسپیکٹ دیتی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے اگر آپ کو صرف مافی مانگنی تھی تو مافی مانگتے لیکن اگر آپ نے اتنا بڑا ایک نیا ذکر چھیڑا ہے تو پھر تو یہ ایک آپ نے نیا یہاں پر بھونگڑ کھڑا کر دیا ہے اور اپنے جو سالے عربی ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا جس نے رات بھر آپ کی ماں پر لائیو لگا کے رکھی اسے شٹ اپ کال دیجئے اتنی آپ کو مطلب بہنوں کے لیے وہ بہن جس نے یہاں آ کر ایک بہن کی عزت کا جنازہ نکال دیا اس کے لیے آپ کو اتنی تکلیف ہے تو ماں کے لیے کیوں تکلیف نہیں ہے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے خیر جی انہوں نے رود ہو کے ہاتھ جوڑے معافی مانگی اور کہا کہ معاف کر دیں ساجد بھائی معاف کر دیں میری بیٹی ستارہ اور پہلی بیٹی کی شادی ہے خوشیاں ہیں اور جس کا باپ نہیں ہوتا اسے پتا ہوتا ہے بھائی ایک وقت آتا ہے کہ کسی کے والدین اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے اور اب آپ اس سٹیج پر ہیں کہ آپ خود اتنے بچوں کے ماشاء اللہ باپ ہیں اور ایسی بچکانہ بے وقفانہ حرکتیں کرتے ہیں اگر بے وقفانہ نہیں ہے بہت چالاکی بھری آپ کی حرکتیں تھی اور جب آپ نے دیکھا کہ جو ویورز ہیں ان کی طرف سے ایک ناراضگی کا انصر آ رہا ہے تو آپ نے آ کر یہاں پر ہاتھ جھوڑ لیے ویسے ایک بات بتاؤں وہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا کہ جس دن آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس کے ویری نیکس ڈے آپ نے ساجد بھائی سے ان پرسن مافی مانگ لی تھی تو پھر اس کے بعد دوبارہ جو ایک ویڈیو بنائی تھی آپ نے لیٹسٹ اس کے اندر آپ نے کیوں کہا تھا کہ آپ انہیں استاد ہی بولیں گے تو اتنی استاد ہی یہاں بیٹھ کر مت کیجئے آپ کے بھی یہاں استاد بیٹھے ہیں اور مجھے آپ کو دیکھ کر ایک ہی چیز یاد آئی باپ بڑھانا بھائیہ the whole thing is that کے بھائیہ سب سے بڑا روپئیہ اور ظاہر سی باتیں چینل چلانا ہے یہاں پر تو چینل کے لیے جو ہے نا سب کچھ کرنا ہے آپ کو اور جو آپ کا ساتھ ہے نا اور جو آپ کے جذبات ہیں وہ آج آپ کے الفاظ نے دوبارہ کھول کے رکھ دئیے بہر کیف آپ کی بچی کی شادی ہے کسی کی بچی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھتے ہم اور ستارہ کی وہ بھتیجی ہے ستارہ کی اپنی چوائی سے وہ اپنی بھتیجی کی خوشی میں کیسے جاتی ہیں اس کو کیسے ایکسپوجر دیتی ہیں کیسے کور کرتی ہیں یہ ان کا میٹر ہے لیکن ایک چیز میں بہت کلیر کہوں گی کل آپ کی جو میسز ہے نا یعنی یہی جو آپ کا چینل ہے اس سے پہلے والی ویڈیو پر لوگ آپ کی بیگم کو کہہ رہتے کہ جو فاطمہ ہے نا وہ تمہاری بیٹی ہے تو تم اس کا فیس ریویل کرنا تو اس گمان میں مت رہیے گا جو ہیٹرز ہیں نا وہ آپ لوگوں کے بینا کیا کہنا چاہیے چار ہاتھ آگے ہیں کسی کے سگے نہیں ہیں تو وہ آپ کی بیٹی کا دو بار خود ہی فیس ریویل کر چکے ہیں ستارہ کی ویڈیو سلو مو پر لگا لگا کے تو وہ تو ریویل ہو چکا باقی جو چیزیں ہیں اس کا مالک اللہ ہے اگر واقعتاً آپ ستارہ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں آپ کی میسس ستارہ کو اپنی بیٹی جیسا سمجھتی ہیں تو انہیں ایک ویڈیو انہیں بھی بنانا چاہیے اور انہیں انوائٹ کرنا چاہیے سب کے سامنے کے ستارہ میری بیٹی ہے اگر وہ شادی میں نہیں آئی تو شادی کیسے ہوگی اور ستارہ تم آوگی اور جتنے بھی فنکشن ہے اس کو تم سب سے پہلے ایکسپلور کروگی تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے ادر وائز میں نے کہا سب چیز یہاں پر کیا بولتے ہیں سب مایا ہے اسی کے ساتھ کہوں گی جناب خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ